بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی مجلس بطاریخ سات اپریل دوزار اکیس بروز بد بعد نماز مغرب وکیل صاحب کے یہاں منقد کی جا رہی ہے جس میں نصیت فرمائیں گے حضرت والا قاری رفان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ و مجاز حضرت والا عارف باللہ شاہ حکیم محمد اقتر صاحب نظر اللہ مرقده سماعات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم و ایدی المغضوب عليهم و لن فالیم ایدیم شکریر دروشی پڑھا اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا قربان ہے تجھ پے جان میری قربان ہے تجھ پے جان میری اے میرے نبی اے میرے نبی اے میرے نبی اے میرے نبی دونڈوں تجھ کا نگری دونڈوں تجھ کو نگری نگری اے میرے نبی اے میرے نبی میں تے بانگر کو گر جاؤں میں تے بانگر کو گر جاؤں اے کاش وہیں پر مر جاؤں اے کاش وہیں پر مر جاؤں بن جائے میری بن جائے میری بس قبر وہیں اے میرے نبی اے میرے نبی اے میرے نبی اے میرے نبی میں جل جاؤں یا کٹ جاؤں میں جل جاؤں یا کٹ جاؤں میں مر جاؤں یا مٹ جاؤں میں مر جاؤں یا مٹ جاؤں چھوڑوں نہ کبھی سنت تیری اے میرے نبی اے میرے نبی اے میرے نبی اور وہ آقا کے تھے دیوانے جو آقا تیرے تھے دیوانے یہ دونوں جہاں ان کو جانے بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی اے میرے نبی اے میرے نبی جو آقا تیرے تھے دیوانے جو آقا کے ہیں دیوانے یہ دونوں جہاں ان کو جانے بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی اے میرے نبی اے میرے نبی میں جو کچھ تھا وہ تم سے تھا میں جو کچھ تھا وہ ان سے تھا میں جو کچھ ہوں وہ ان سے ہوں اظہر کی ہے بس پہچان یہی اظہر کی ہے بس پہچان تو ہی اے میرے نبی دون تجھ کا نگری نگری اے میرے نبی اے میرے نبی اسلام علی رہا ہے جو کچھ مرد ہے درو شریف صلی اللہ علیہ قلب جا مسکرانے لگے قلب جا مسکرانے لگے قلب جا مسکرانے لگے مصطفیہ یاد آنے لگے مصطفیہ یاد آنے لگے اللہ علیہ اور میرے آقا جدر سے بھی گزرے میرے آقا جدر سے بھی گزرے مصطفیہ یاد آنے لگے دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو بوبکر مسکرانے لگے ہیں بوبکر مسکرانے لگے ہیں اور ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے دوپ میں شامی آنے لگے دوپ میں شامی آنے لگے اور عاشق مصطفیٰ تم کو مرشد عاشق مصطفیٰ تم کو عرفا دونڈنے میں زمانے لگے دونڈنے میں زمانے لگے دونڈنے میں زمانے لگے اور دیکھ کر ان کے روزے کی جالی دیکھ کر ان کے روزے کا منظر عاشق بھی مسکرانے لگے عاشق بھی مسکرانے لگے اور جب سے ناتے نبی لکھ رہا ہوں جب سے ناتے نبی پڑھ رہا ہوں وہ خیالوں میں آنے لگے وہ خیالوں میں آنے لگے اور فیض مرشد ہے اظہر یقینن فیض عرفہ ہے اظہر یقینن نات ہم گنگن آنے لگے نات ہم گنگن آنے لگے پلبو جاں مسکرانے لگے مستفا یاد آنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت میں کیا ہوگا جنت کی نعمت اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لگے یسقون برحیم مخطوم ختابه مسکران یطاف عليهم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انہیں خالص پاک شراب عطا کی جائے گی اصل میں عربی میں شراب کے معنی پینے کی چیز کے ہیں جوس ہوا گننے کا جوس ہوا رس ہوا کوئی بھی چیزیں ہوں ان کو پینے کی چیزوں کو شراب کہا جاتا ہے یہاں پر ہم مشہور ہمارے لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے اس کو ناپاک شراب جس کو پی کر کے کھل کھل بکواس سوچتی ہے گالیے گلوش کرتا ہے آدمی جلی ہے تو وہاں پر اللہ تعالی اپنی خاص جو جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے اور اللہ ان کے مہذبان ہوں گے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کو پینے کو خارج شراب ملے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی زبردست خوشبو آئے گی ہے اور ضائقہ ہوگا خوشبو ان پر جام دور کرے گا بہتی ہوئے شراب سے شراب سے لبرے سفید سفید پینے والوں کے حق میں خوب لذیذ ذائقہ دار اس سے نہ چکر آئے گا اور نہ اس سے وہ بہکی بہکی باتیں کریں گے جیسے یہاں کی ناپاک شراب کو پی کر کے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے انسان جانوری بن جاتا ہے شراب نہیں ہوں پشاوی ہے برابر اس کے وہ بھی ناپاک وہ بھی ناپاک موتیوں سے بنے ہوئے خیموں میں تے بتے بستروں پر یاکوت زمرود کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں مُتَّقِئِنَ عَلَى سُرُورٍ مَصْفُوفَ تکیہ لگائے ہوں گے برابر بچھے ہوئے تختوں پر تختوں پر یہ تخت بولتے ہیں مُتَّقِئِنَ عَلَى غَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرٍ حِسَانٍ یہ لوگ تکیہ لگائے ہوں گے سبز مسندوں اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرش پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوں گے مُتَّقِئِنَ عَلَى خُرُشٍ بَقَائِنُهَا مِن اسْتَبْرَقُ وہ لوگ تکیہ لگائے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے اثر دبید ریشم کے ہوں گے مُتَّقِئِنَ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّقِئُونَ مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے مُتَّقِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ اس میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے شراب شہد دودھ اور پانی کی نہروں کے کنارے بھی بیٹھے ہوں گے خدمت گزار لڑکے خادم چاروں طرف اشارے کے انتظار میں ہوں گے وہاں خدمت میں لڑکے ہوں گے اور وہ جس چیز کا اشارہ جنت ہی دے گا وہ ان کو فوراً حاضر ہو جائیں گے وَيَطُوفَ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ وَيَطُوفَ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ وَيَطُوفَ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَوْمَانٌ لَوْمْا تَنُونَ اور ان کے پاس لڑکے آئے جائیں گے آتے رہیں گے جو ان کے لیے ہیں گویا وہ محفوظ موتی ہیں وَيَطُوفَ عَلَيْهِمْ غِلْدَانٌ مُقَلَّدُونَ ان کے بعد سے لڑکے آئے جائیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے ایک ہی عمر رہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کوئی اممہ آئیں بڑھی آؤں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاق آپ تو فرمائیں گے تو کیا مطلب اس میں فعل تو بات ہو سچائی سے بھرے ہوئی باتیں ہوتی تھی آپ کوئی مزاق بھی فرماتے تھے تو اممہ اممہ جی سے کہا اللہ کے رسول نے اممہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی اممہ رونے لگی ہاں ہم افہوم بتا رہا ہوں اممہ رونے لگی میرا کیا ہوگا تو اوصل میں آپ نے سوڑی مزاق کی تھی جھوٹ کا تو سوال ہی نہیں نبی کی مزاق تو نبی سے تو جھوٹ اور گناہ کا سوال ہی نہیں پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اممہ جو بڑھیاں ہوں گی وہ بھی جوان ہو کر جائیں گے جنت میں تو یعنی بڑھیے بھی جوان ہو جائیں گے ہو کر جائیں گے طرح طرح کے انعامات ربانیہ سے مستفید اور اپنی پسندیدہ آشیہ سے مزے لیتے ہوں گے ان پر وہاں نہ کسی قسم کا خوف تاری ہوگا نہ نعمتوں کی چھنے اپنی موت کا کرنا ڈر ہوگا لباس پوشاک اور زیورات سے مزین ہوں گے یعنی زیورات اور لباس میں جیسے زیورات سے سجے ہوئے ہوں گے جنتی یہاں تو حرام ہے سونا وہاں جو ہے وہ تو جنت ہے حسنہ تو شریعت کا حکم یہی ہے نا جو شریعت کا حکم پر عمل کرے گا اسے وہاں وہ سب چیزیں ملے گی جو اس کی خواہش ہوگی تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا یہ جنت ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں اس کا وارث اس کو بنا دیں گے جو اللہ سے رننے والا ہوں ہمیشہ وہ مالک بنا دیں گے اس کو لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَطْعَنْ نَا کوئی خوف ہے اور نَا وہ غمگین ہوں گے وہاں کسی قسم کا غم جنت ہے تو غم کا کیا مطلب يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ لباس پہنے ہوں گے باریک اور تبید رشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى اور وہاں موت کا مزہ بھی نہ چکھیں گے ہاں بجد اس پہلی موت کے جو یہاں موت آگئی ہے اب وہاں پر دوبارہ موت نہیں ہے لاکھوں سال کی عمر ہونے کے بعد بھی موت نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی قیامت میں اب موت نہیں آئے گی کسی کو وہاں اگر نیک عمل ہے ایمان والا ہے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کوئی آخر نہیں ہے جنت کا یہ نہیں کہ سو سال سوال پان سو سال ہزار سال پچاس ہزار سال موت آئے گی ایسا نہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی میرے دوستوں اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے قدر اگر ہم کر لیں یہاں پر تھوڑی سی اللہ کے حکموں پر عمل کر لیں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کریں رمضان کے روزے آ رہے ہیں رمضان کے روزے داروں کے لئے حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے روز جو روزے دار ہوں گے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا سرخان بشا ہوگا اور روزے داروں کے لئے اللہ تعالیٰ میزوانی فرمائیں گے روزے دار مہمان ہوں گے اللہ میزوان ہوں گے اللہ ان کی میزوانی فرمائیں گے يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِغَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيدٍ وہاں ان کو کنگن سونے کے اور موتی کے پہنا جائیں گے وہاں ان کی رشم رشم کی پوشاک ہوگی وَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحَقْ وَهُمْ فِي مَشْتَحَقْ اَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے تھوڑا سا یہاں اپنے جی کو دبا لیں اپنے نفس کے خلاف زندگی گزار لیں اللہ کی مان لیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنتی کا جو جی چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاقِحُونَ اہلِ جنت بے شک اس روز اپنے مشغلے میں خوش دل ہوں گے اور ان کی بیویاں سائیوں میں تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي غِلَالٍ عَلَى الْأَوَائِكِ مُتْتَقِعُونَ کیا بتایا ہے کہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان کی بیویاں بھی وہیں ہوں گی ان کے لئے وہاں نہریں ہوں گی لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتُمُ وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ اور ان کے لئے سب کچھ ہوگا ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ وہ مانگیں گے جو کچھ طلب کریں گے جس چیز کی چاہت ہوگی وہ سب ملے گا جس کا جی چاہے گا اور جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی بس یہ عزیب کتاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی محبت رصیب فرمائے دوست تو تھوڑی سی زندگی ہے یہ جیسے چاہے گزار لیں اگر اپنی مند چاہی گزاریں گے تو وہاں رب چاہی گزارنی پڑے گی یعنی جب سرہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اس کو بھگتنا پڑے گا بھائی یہاں رب چاہی گزار لیں تو وہاں مند چاہی گزاریں گے انشاءاللہ یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق روزے آئیں روزے رکھیں احتمام سے فکر سے احترابی کا احتمام رکھیں روزوں میں چار چیزوں کا احتمام کریں ایک کلمہ تیبہ ایک استغفار بلکہ ایک درود شریف کا بھی احتمام رکھیں کلمہ تیبہ کم سے کم ایک تصویر صبح ایک شام پڑھ لیں بھائی رمضان میں دن میں چلتے پھرتے بھی کبھی تین دفعہ صلی اللہ علیہ نبی رمیہ اللہم صلی علیہ محب وعلیہ محمد اتنا بھی پڑھ لیں کبھی تین بار ایسے پڑھ لیا کبھی تین بار کلمہ پڑھ لیا کبھی تین بار استغفر اللہ ربی من کل زمدی ہوا تو بھی لیں پھر تھوڑی تھوڑی جربات پڑھتے رہے تو انشاءاللہ تعالی بہت بہت نورانی مزا نورانی روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور زیادہ نور آئے گا اس کا احتمام رکھیں ایک میں نے بتایا درود شریف ایک کلمہ تیبہ کبھی کبھی پانچ دفعہ کبھی تین دفعہ کلمہ پڑھ لیا کبھی تین دفعہ درود شریف پڑھ لیا کبھی کبھی تین دفعہ کلمہ کبھی درود شریف کبھی استغفار پڑھ لیا اس طرح میرے دوستو رمضان بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے یہ اللہ تعالی کا مبارک مہینہ ہے اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ قدر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لئے وہاں پر ترہ ترہ کی نعمتوں کا انتظام عطا فرمائیں گے ناقدری کریں گے تو ناقدر کر دی جائیں گے ہم ناقدری کر رہے ہیں اللہ کی نبی کی سنتوں کو پر عمل نہیں کر رہے ہیں دیکھو کیسے کیسے پریشانی آ رہی ہیں ہمارے بچے بڑے موبائلوں میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں بھائی موبائل میں مورتی پوجا بس پرستی ہے بھائی دیکھو کچھ بھروسہ بھی تو کچھ نہیں ہے کہ کئی کئی گھنٹے موبائل دیکھ رہے ہیں بھائی موبائل دیکھتے ہوئے یہ گارنٹی تھوڑا ہی کہ موت نہیں آئے گی اگر آگئی تو کیا ہوگا آسکتی ہے نا آگئی تو کیا ہوگا کل میں انصیب ہوگا نہ ہوگا یہ تو بنائے گئے اسی لئے بھائی کہ ایمان کو تباہ کرنے کے لئے حالانکہ اس میں اچھے اچھی باتیں اچھے اچھی چیزیں بھی سنی جا سکتی ہیں ایک سے ایک بڑے بڑے بزرگوں کا بیان اعلان بیان سنا جا سکتا ہے قرآن پاک سنا جا سکتا ہے ایک سے ایک قاریوں کا قرآن شریف ہوتا ہے بھائی اور نظمیں اچھے اچھی سنی جا سکتی ہیں نظموں میں ایک خیال لکھیں کہ ہمارے بزرگوں کی نظمیں ہوں ورنہ تو بہت سے دوسرے فرقے والے جو ہیں وہ غلط صلط وہ اس میں توہین والے الفاظ عدا کرتے ہیں نظموں میں ایسے ہی بیان کسی نیٹ وغیرہ پہ سوچ سمجھ کے سنیں بھائی جانے کتنے لوگ جانے نیٹ پر بتایا ہے کہ عیسائی اور یہودیوں نے اسلامی ویب سائٹ نام رکھ کر کے اس میں کھڑے کر دیتے ہیں ہم جیسے شکل والے ہوں گے وہ اور وہ بیان کرتے ہوں گے اور ہم سن رہے بھائی گھر سے بہت اچھا بیان ہو رہا ہے اس میں بہت سی باتیں وہ ایسی کہہ دیں گے جس سے ایمان ضائع ہو جائے ہیں تباہی اور گمراہی ہونے کے حالات ہوں گے اس لیے میرے دوستو اچھی اچھی باتیں اس میں سے سنی جا سکتی ہیں میں الحمدللہ بتاتا رہتا ہوں بہت سے نوجوانوں کو کہ بھائی اللہ کے واسطے اس سے پچھو نہیں تو موت نہ جانے کب آ جائے اور اگر یہ بھی ہے کہ چلو پچاس ساٹھ ساتھ ساتھ سال ہی میں آئے گی تو جب تک تو بہت ہی پک جائیں گے ہم گناہوں میں تو گناہ کا جو عادی ہو جاتا ہے کوئی ہے گناہ کا جو عادی ہو جاتا ہے میرے دوستو ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے اس کے لئے کتاب میں بھی پڑھا آئے ہم نے اور بیان بھی تھا مفتی صاحب کے کہ غلط نگاہ ڈالی کسی لڑکی پر آخر جب اس کا موت کا وقت آیا تو اس کو کلمہ بڑھنے کے لئے تلقین کی گئی ہے اس نے کلمہ سے انکار کر دیا کہاں مجھے تو وہی چاہیے وہ کافی رہو کر منا بھائی میں حقیقت بتا رہا ہوں گناہ میں اگر ہم اپنی منمانی کریں گے تو شیطان ہمیں موت کے وقت کلمے سے ہٹوا دے گا کلمے سے محرومی ہو جائے گا اس لئے میرے بھائی ٹھیک ہے موبائل تو نہیں چھٹ سکتا نہ چھڑوا سکتے نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں چونکہ موبائل میں بہت سی ضرورت کی چیزیں بھی ہیں تو اللہ کے وقت سے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اس میں اچھے اچھی باتیں ایک سے ایک پران پاک کے انداز خوصورت انداز سننے کے ہیں وہ سنے جائے وہ بتا دیا جاتا ہے ان کے نام بتا دیا جائیں گے جو بہت دنیا میں بہت اونچھے درجے کے قارض ہیں ان کی قراتے ہیں پران شیف کی تلاوت ایسی نظمیں ہیں بھائی وہ سنیں ہمارے بزرگوں کے بیانات سنیں دیوبندی بزرگوں کے بہت سے دوسرے فرقے کے ہیں وہ گمراہ کراتے ہیں گمراہی کی بات کرتے ہیں بہرالی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سی بچائے عمل کی توفیق ادا فرمائے رمضان میں اللہ رمضان کی قدر کرا ہے میں نے بتایا ایک کلمہ تیبہ کا اتمام رکھیں ایک استغفار کا استغفراللہ ربی ونکلی زنبی واتو میں نہیں کبھی درود شریف پڑھ لیا تین دفعہ کبھی استغفار پڑھ لیا کبھی کلمہ تیبہ پڑھ لیا صبح شام ایک تصویح پڑھ لیں ایک استغفار کی درود شریف کی ایک کلمہ تیبہ کی ایک اللہ ہو اللہ ہو بھی اور عورتیں جو ہیں مستورات وہ سبحان اللہ ہی کی پڑھیں تصویح ایک استغفار ایک درود شریف ایک کلمہ تیبہ ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا اتمام رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہم جب رمضان کی قدر کریں گے تو امید ہے ہمیری موت کے وقت تک ہماری زندگی انشاءاللہ تعالی اللہ والے یا نورانی زندگی ہو جائے گی تقوی والی زندگی ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح میں تقوی بنا دے اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے و آخر دعوانا الحمدللہ رب تعالی سلمت و بانہ نہیں ہوا ایک سر صحیح کے طور نسمہ لہمیں و رحم و انت خیر اللہ حبی رحم و انت خیر اللہ حبی سل اللہ علی نبی اللہ علی نبی بس بہت زیادہ اس میں دوچ مرچے لگ رہی ہے کچھ ہو نہیں سا ہمیں دو بس دبانا نمکسکنی ہے دبانا نمکسکنی ہے چھوڑ دو چھوڑ دو بس مان شاہد ملک کے لئے تم کرا دو تیر سیوام آبود حتی اکی کوئی نہیں کوئی نہیں تیر سیوام کوئی نہیں کوئی نہیں تیر سیوام حتی اکی کوئی نہیں کوئی نہیں تیر سیوام شروع دے حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر بردے زباہ میرے الہ لا الہ الہ لا لا الہ لا الہ لا حتی لا اكی اللہ اللہ ہے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 دل کے کرے گا یہ آبی آری دل کے کرے گا یہ آبی آری اللہ 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تآخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انتا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ ہمیں معاف فرما دے ہر مومن ان کو معاف فرما دے یا اللہ مجھے اور ہر مومن کی مغفرت فرما دے یا اللہ میری اور ہر مومن کی حفاظت فرما یا اللہ مجھے اور ہر مومن کو اپنی محبت عطا فرما یا اللہ پاک مجھے اور مومن کو یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجئے یا اللہ ہمیں اور ہر مومن کو یا اللہ اپنی اولیاء صدقین میں شامل فرما لیجئے یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما تمام مسلمانوں کی مغفرت کے فیض لے فرما یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما یا کاری سے محفوظ فرما یا اللہ ہر گناہ سے ہماری فرما جو گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کا پیارہ ہوتا ہے جو گناہ سے نہیں بچتا اس پر اللہ کی لانت اور غصہ ہے اللہ آج غصے کے حالات ہیں آج ترہ ترہ کی عذاب پریشانی آ رہی ہیں یا اللہ ہم پر سے اپنا غصہ ہٹا لیجئے اور ہم کو اپنا بنا لیجئے اپنا فرما بردار بنا دیجئے یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ ہر گناہ سے بچا یا اللہ ہمیں شیطان گناہوں میں لگا دیتا ہے شیطان تو جائے گا یہ جہنم میں شیطان چاہتا ہے کہ میرے اور ساتھی بہت سارے ہوں جو میرے ساتھ جائیں یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما شیطانی دھوکے سے بچا یا اللہ بے دینی سے بچا بے دینوں کی صحبت سے بچا دین عطا فرما دین والوں کی صحبت عطا فرما یا اللہ جب تک ہم جیئے اسلامی پر جیئے جب خاتم ہو ایمان پر خاتم ہو روصہ لے اللہ تعالیٰ روح میں دل اللہ عمد روح میں دل اللہ روح میں دل اللہ موسیقی